ہلو اینڈ ویلکم ٹو میسٹر والی ٹی وی آن لائن اگین آج ہم یہ کوٹ کینین کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کوٹ کینین سے آپ تیم کیسے پرچیس کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کوٹ کینین کے ویب سائٹ میں آکے اس تیم کے پرچیس پر کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فارم آ جائے گا آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اور نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ فیل کرنی ہے اپنا یوزر نیم سیلٹ کرنا ہے پاس ورڈ سیلٹ کرنا ہے فرس نیم لاس نیم یہ سب کچھ فیل کر کے آپ نے آئی ایم نوٹ آور بوٹ کیپچا کو بھی فیل کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس میں اپنا پاس ورڈ لکیں گے پاس ورڈ جو ہے اس طرح چوز کریں جو آپ بھولنا چاہے تو کیپچا کو ویرفائی کر کے آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بیلنگ کا سیکشن ہے بیلنگ کے سیکشن میں آپ نے اپنا فرس نیم لاس نیم کم نیم اور جو آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے وہ سب کچھ آپ نے منشن کرنا ہے وہ سب کچھ منشن کرنے کے بعد آپ نے یہ بہت زوری ہوتا ہے بیلنگ ایڈریس آپ کو منشن کرنا ہوگا اس کے بغیر آپ کوئی پرچیز نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیو اینڈ کنٹینیو پر کلک کرنا ہے سیو اینڈ کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین آپشن ہوں گی سکریل پی پال اور ویزا ماسٹر کارڈ یعنی جو آپ کا ڈیبیٹ یا کریڈٹ کارڈ ہے تو میں کریڈٹ کارڈ سے پرچیز کروں گا اس پر کلک کروں گا اپنے کریڈٹ کارڈ کا جو نمبر ہے یا ڈیبیٹ کارڈ کا جو نمبر ہے وہ میں فرسٹ کولم سیکشن میں لکوں گا اس کے بعد جو اس کا ایکسپائر ہے منت اور ائیر کریڈٹ کارڈ پر لکھا ہوتا ہے وہ منشن کروں گا اس کے بعد سی بی وی جو ڈیبیٹ کارڈ کے بیک سائٹ پر تین ریجرز کا ایک سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے وہ آپ لکیں گی آہ اور اس کے بعد میں کا پیمنٹ پر کلک کریں گے جیسے میں کا پیمنٹ پر آپ کلک کریں گے تو یہ طورہ ٹائم لے گا آہ اس کے بعد جو ہے آہ پیمنٹ کمپلیٹڈ کا آپشن آپ کو دکھائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی بن گیا اور آپ نے تیم پرچیس بھی کر لیا میں یہ جو ایکٹیو ورک ڈیس سے ایم ایس آئی یہ تیم میں پرچیس کر رہا تھا یہ میں نے پرچیس کر دیا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک میل آئے گی وہ آپ نے چیک کرنا ہے اس میں آپ کے پاس ج لائنسس کوڈ جو ہوتا ہے ریسیشن کوڈ وہ بھی ہوگا اس کے بعد آپ نے سمبلی ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھنے سے ڈاؤنلوڈ جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنا پروفائل چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پروفائل پر کلک کریں جو آپ کا پروفائل ہے اور اگر آپ نے جو کچھ پرچیز کیا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے ادھر آپ نے جتنی بھی تیمز پرچیز کی ہے وہ سب ادھر پڑی ہوگی تو آپ نے اگر تیم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آل فائلز پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے جو ریسیشن کوڈ ریسیشن کوڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ لائنسس آہ کا جو کوڈ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹی ایکس ٹی فورمیٹ میں آپ کا ریسیشن کوڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ریسیشن کوڈ آپ وہاں سے کوپی کر کے آہ تیم کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہ تیم میرا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ابھی میں اس کو اپلوڈ کروں گا ہوں میں سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی